اسلام علیکم سٹوڈنٹس میرا نام ہے زائد خان اور آج کے اس ویڈیو لیکچر میں ہم لوگ ڈسکس کریں گے ڈیریویٹیو کے کچھ بیسکس رول کو بیسک ڈیریویٹیو رول کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں جس میں پاور رول پروڈکٹ رول کوشنٹ رول اور چین رول کو آج ہم لوگ ڈسکس کریں گے بڑے سیمپل سے رول ہیں اور بڑے امپورٹنٹ رول ہیں ان رول کو سمجھے بغیر آپ کسی بھی فنکشن کا ڈیریویٹیو نہیں لے سکیں گے خاص طور پر بگنرز کے لیے ان رولز کا سمجھنا بہت ہی ضروری ہے آکے جا کے یہ آپ کے لیے بڑے ہیلپ فل ثابت ہوں گے تو چلیں شروع کرتے ہیں سب سے پہلا رول جو ہم ڈسکس کریں گے وہ ہے ہمارے پاس پاور رول جو پاور رول کیا ہوتا ہے اس کی جو جنرل فارم ہے اس کو سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں پاور رول کی جو جنرل فارم ہمارے پاس گیون ہے وہ کچھ اس طرح کی ہے اگر ہمارے پاس کوئی بھی ایک فنکشن گیون ہے جس کی کوئی پاور اینڈ ہے فر ایکس کی پاور اینڈ ہے اور اس کا ہم ڈیریویٹیو لینا چاہتے ہیں تو پاور رول کے اکارڈنگ کیا ہوگا کہ جو بھی پاور ہوگی فنکشن کی جب ہم اس کا ڈیریویٹیو لیں گے وہ پاور شروع میں آ جائے گی پاور شروع میں آ جائے گی اور اس فنکشن کی پاور میں سے ایک مائنس ہو جائے گا ہمارے پاس اگر کوئی بھی فنکشن ہوگا جس کی پاور اینڈ ہے فر ایکس کی پاور اینڈ ہے جب ہم نے اس کا ڈیریویٹیو لیا تو پاور شروع میں آ جائے گی اینڈ اور اس فنکشن کی پاور میں سے ایک مائنس ہو جائے گا یہاں کچھ ایگزمپل کر لیتے ہیں فر ایگزمپل ہمارے پاس اگر ایک فنکشن ہے ایکس کی پاور 5 اس کا ہم نے ڈیریویٹیو لینا تو اکورڈنگ تو پاور رول پاور شروع میں آ جائے گی اور فنکشن کی پاور میں سے 1 جو ہے وہ مائنس ہو جائے گا شروع میں 5 سی ہے 1 مائنس ہو گیا تو یہ ہمارے پاس 5 x پاور 4 آ جائے گا اسی طرح ایک اور ایکزمپل دیکھ لیتے ہیں اگر ہمارے پاس کوئی بھی فنکشن دیا ہویا ہے یہاں پر فر ایکزمپل 2 x کیو اور اس کا ہم نے ڈیریویٹیو فائنڈ کرنا ہے تو ایک چیز یہاں پر آپ کلیر کر لیں کہ اگر فنکشن کے ساتھ کوئی بھی کانسٹن ملٹیپل ہے جس کو ہم کوفیشن بھی کہتے ہیں اگر وہ آ جائے تو ہم اس کو شروع میں لے آتے ہیں یہ رول ہے کہ کوفیشن ہمیشہ شروع میں آ جائے گا اور آپ فنکشن کا ڈیریویٹیو لیں گے تو اس کے پر اب ہم پاور رول لگائیں گے پاور رول کے اگارڈنگ ہمارے پاس یہ جو پاور ہے یہ شروع میں آ گئی اور اس پاور میں سے ایک جو ہے اب ہم مائنس کر دیں گے تو اویسلی تھری مائنس ون جب ہم کریں گے تو ہمارے پاس ٹو آ جائے گا اچھا اسی طرح سے اگر ہم ہمارے پاس اگر سیمپل ایکس کی ون ایکس اس کا ہم ڈیریویٹیو لیں گے تو یہ ون آ جاتا ہے اب ون کیسے آ جاتا ہے ہمیں پتا ہے کہ یہاں پاور کچھ نہ ہوتا ون ہوتا ہے جب ون شروع میں آ جائے گا اور ون مائنس ون تو ایکس کی پاور زیرو ہو جائے گی اور کس بھی چیز کی پاور اگر زیرو ہو تو وہ ون کی ایکول ہوتا ہے تو لہٰذا ایکس کا ڈیریویٹیو ہمارے پاس ون آ گیا تو یہ تھا ہمارے پاس پاور رول بڑا ہی سیمپل رول تھا اب ہم جو سیکنڈ رول ہیں پروڈکٹ رول پروڈکٹ رول کو سمجھ دیں گے کوشش کرتے ہیں پروڈکٹ رول جو ہمارے پاس ہے وہ اس کی جو جنرل فاہم ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ اگر ہمارے پاس دو فنکشن گیون ہے جو آپس میں ملٹیپلائے ہو رہے ہیں ہمارے پاس کوئی بھی دو فنکشنز ہیں جو آپس میں ملٹیپلائے ہو رہے ہیں جب ہم اس کا ڈیریویٹیو لیں گے تو فرسٹ فنکشن جس کو ہم نے u کا نام دیا وہ از ایس سیکنڈ ڈیریویٹیو پلس سیکنڈ فنکشن از ایس فرسٹ کا ڈیریویٹیو اس کو سمجھ دیں گے کوشش کریں کہ اگر ہمارے پاس دو فنکشنز گیون ہے جو آپس میں ملٹیپلائے ہو رہے ہیں اور ہم نے ان کا ڈیریویٹیو فائنڈ کرنا ہے تو اکارڈنگ ٹو پروڈکٹ رول فرسٹ فنکشن از ایس سیکنڈ کا ڈیریویٹیو پلس کا سائن آتا ہے میشہ سیکنڈ فنکشن از ایس اور فرسٹ کا ڈیریویٹیو فر ایکزمپل ہمارے پاس یہ دو فنکشنز گیون ہے x-5 and 3-x اس کا اپنے ڈیریویٹیو فائنڈ کرنا ہے تو تو اکارڈنگ ٹو پروڈکٹ رول یہ ہمارے پاس کیا آ جائے گا کہ اس کو ہم u کا نام دے دیتے ہیں یہ ہمارا u ہے فنکشن اور یہ v ہے تو اکارڈنگ ٹو پروڈکٹ رول فرسٹ فنکشن از ایس and d by dx of سیکنڈ فنکشن which is 3-x پلس سیکنڈ فنکشن از ایس and d by dx of فرسٹ فنکشن which is x-5 تو یہ ایس از ایس آ جائے گا اچھا اگر ہمارے پاس کوئی بھی دو نمبرز ان کے درمیان پلس مائنس ہو جب ہم اس کا ڈیریویٹیو لیں گے تو دونوں کا الگ الگ ڈیریویٹیو لیے جائے گا تو یہاں پر جب ہم 3 کا ڈیریویٹیو لیں گے اب 3 ایک کانسٹن نمبر ہے اور ڈیریویٹیو ہم کسی بھی فنکشن کا فائنڈ کرتے ہیں ڈیریویٹیو کا اصل میں ایکچل جو مطلب ہوتا ہے ہم اس فنکشن کے اندر چینج فائنڈ کرنا چاہ رہے ہیں تو 3 ایک کانسٹن نمبر ہے کانسٹن نمبر میں کوئی چینج تو آ نہیں سکتا یہ کانسٹن ہے ایکس کا ڈیریویٹیو ہمیں بتا ہے ابھی ہم نے فائنڈ کیا یہ 1 ہوگا پلس اب یہ فنکشن ایز ایز اور ایکس کا ڈیریویٹیو 1 آ جائے گا جبکہ 5 کا ڈیریویٹیو ہمارے پاس 0 آ جائے گا تو یہاں سے ہمارے پاس 1 مائنس 0 آ رہا ہے ابھی ہم اس کو سالف کریں گے 0 مائنس 1 مائنس 1 آتا ہے جب اس کے ساتھ اس کو ملٹیپلائی کروائیں گے تو ہمارے پاس یہ مائنس ایکس پلس 5 آ جائے گا اور یہاں سے ہمارے پاس جب ہم اس کو سالف کریں گے تو یہ پلس 3 مائنس ایکس آ جائے گا مجھے سالف کریں گے تو یہ مائنس 2 ایکس پلس 8 ہمارے پاس یہ اس کا آنسر آ گیا ہم نے ایسے جو دو فنکشن تھے ہمارے پاس جو آپ اس پہ ملٹیپلائی ہو رہے تھے تو ہم نے اس کو پروڈکٹ رول کے ذریعے ہم نے اس کا ڈیریویٹی فائنڈ آؤٹ کر لیا بڑا ہی سمپل ہے آپ اس رول کو سمجھیں اور اس رول کے اگارڈنگ آپ کے پاس جو بھی فنکشن کی امان ہوں گے آپ اس کا اسی طرح سے اس رول کا استعمال کرتے اس کا فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں اب ہمارے پاس آ جاتا ہے کوشنٹ رول اب کوشنٹ رول کی جنرل فارم ہمارے پاس کیون ہے کوشنٹ رول ہم کب اپلائی کرتے ہیں کوشنٹ رول ہم اس کیس میں اپلائی کرتے ہیں جب ہمارے پاس دو ڈیفرنٹ فنکشنز ہیں وہ ڈیوائیڈ کی فارم میں آ جائیں یہاں پر ہمارے پاس دو ڈیفرنٹ فنکشنز ہے u ڈیوائیڈ بائی v ہم نے اس کا ڈیریویٹیو لینا ہے تو اکارڈنگ ڈو کوشنٹ رول یہ کیا آ جائے گا کہ نیچے والا فنکشن ہے اس کا سکویر آ جائے گا ڈی نومینیٹل میں نیچے والا فنکشن as it is اوپر والے کا ڈیریویٹیو مائنس اوپر والا فنکشن as it is نیچے والے کا ڈیریویٹیو یہ بڑے سیمپل سا رول ہے اس کو آپ دوبارہ سے دیکھ لیں تاکہ آپ کو اچھا سی سمجھ میں آ جائیں کہ اگر ہمارے پاس دو ڈیفرنٹ فنکشنز جو ڈیوائیڈ میں ہے جب ہم اس کا ڈیریویٹیو لیں گے تو ہمارے پاس کیا آ جائے گا according to کوشنٹ رول کہ نیچے والا فنکشن جو ہے جو بھی نیچے فنکشن گیون آگاوز کا سکیر آ جائے گا ڈیویٹیو میں نیچے والا فنکشن as it is اوپر والے فنکشن کا ڈیریویٹیو مائنس اوپر والے فنکشن as it is نیچے والے فنکشن کا ڈیریویٹیو آ جائے گا اب ایک اگزمپل دیکھ لیتے ہیں اگزمپل سے ہمارے پاس یہ چیز زیادہ کلیر ہو جائے گی فر اگزمپل اگر ہمارے پاس دو ڈیفرنٹ فنکشن ہیں 2x minus 3 divided by 2x plus 1 اب ہم نے اس کا ڈیریویٹیو فائنڈ کرنا تو یہی رول اپلائی کریں گے اس کی اوپر ہمارے پاس کیا آ جائے گا نیچے والے فنکشن کا ہم لینے لینے سکیر اب نیچے والے فنکشن as it is اوپر والے فنکشن کا ڈیریویٹیو ڈیویٹیو 2x minus 3 minus کوشن رول میں ہمیشہ یہ minus کا سائن آتا ہے تو minus اب اوپر والے فنکشن as it is 2x minus 3 ڈیویٹی ایکس آف نیچے والے فنکشن جو کہ ہمارے پاس 2x plus 1 اس کو سالو کر لیتے ہم نیچے ہم نے اس کو نیچے نہیں اسی طرح سے آتا جائے 2x plus 1 all square یہ function as it is آ جائے 2x plus 1 اب ہم اس کا ڈیریویٹیو لیں گے تو اندرہ ہمارے پاس ڈو ڈیفرنٹ فنکشن تو 2x 2 1 2 اور 3 ایک constant نمبر ہے اس کا ڈیریویٹیو ہمارے پاس 0 آ جائے گا 2 minus 0 آ رہا ہے ہاں سے minus یہ function as it is اور اب جو ہے یہاں پر ہم دیکھ لیں اس کا ڈیریویٹیو ہمارے پاس 2x اس کا 2 آ رہا ہے جبکہ 1 کا ڈیریویٹیو 0 ہوتا ہے 2 plus 0 آ جائے گا اس کو solve کر لیں گے solve کرنے سے ہمارے پاس یہ as it is آ جائے گا یہاں بھی 2 آ رہا ہے اور یہاں سے بھی 2 آ رہا ہے تو یا تو آپ اس 2 کو یہاں اندر multiply کر لیں اس 2 کو یہاں اندر multiply کر لیں یہاں دونوں میں سے common لے رہے common گیا یہ 2 common آ گیا بھائر یہاں سے یہ بچا 2x plus 1 یہاں سے یہ بچا جبکہ minus کا sign ہے تو یہ ان دونوں کے sign change ہو جائیں گے تو minus 2x plus 3 آ جائے گا یہ 2 بھائر common آ گیا اب یہ cancel out ہو جائیں 1 plus 3 ہمارے پاس 4 ہوتا 2 into 4 divided by 2x plus 1 all square which is a divided by 2x plus 1 all square تو اس طرح سے ہم نے derivative find out کر لیا اس function کا جو کہ ہمارے پاس دو different function تھے divide میں تھے اور question rule apply کر گے ہم نے اس کے اوپر derivative find کر لی اب ہمارے پاس آ جاتا ہے chain rule تو chain rule ہم کب apply کرتے ہیں chain rule ہم apply کرتے ہیں composite functions کے اوپر اب composite functions کیا ہوتے ہیں composite functions وہ functions ہوتے ہیں جی ایسا function جس کے اندر ایک اور function given یعنی function consisting of another function is called composite function for example یہاں پر آپ کے پاس function f given ہے یہاں f is a function of gx تو یہ as a whole composite function کہلاتا ہے اور اس کا جب ہم derivative لیں تو chain rule کا استعمال کریں گے تو chain rule ہمیں کیا کہتا ہے کہ جب ہم اس کا derivative لیں گے composite functions کا تو آپ اور سے دیکھیں یہ function f ہے جو function آپ given ہے وہ اس کا آپ نے لینا ہے derivative اندر اس کا جو function ہے وہ as it is رہے گا آپ نے صرف function derivative لینا f multiply by آپ نے اس کے اندر جو function ہے اس کا derivative آپ نے اس کے ساتھ multiply کر دینا یا دوسرے لفظوں میں آپ یوں کہہ لیں کہ اگر آپ کے پاس ایک function ہے u جس کی کوئی power n a function u ہے آپ differentiate کر رہے ہیں with respect to x تو یہاں پر chain rule کے استعمال ہوگا جب آپ ایک function کو differentiate کریں with respect to x یہ function x نہیں ہے یہ u ہے یہ کوئی اور function ہے جس کو differentiate کر رہے ہیں کسی اور variable سے تو chain rule کے استعمال کریں گے تو کیسے کریں گے chain rule کے استعمال اس function کی power تھی n یہاں پر power rule لگا پہلے میں نے کہا شروع میں function کا derivative تو یہاں پر function کا derivative آگیا power rule پہلے شروع میں آجائے پہلے سے ایک minus اب یہاں پر جو function ہوگا نا اندر اس کا again derivative یہ جیسے میں نے یہاں پر آپ کو سنجھ کہ function کا جو اندر function ہوگا اس کا again derivative لے لیں یہاں ایک چیز کو آپ سمجھے اگر ہمارے پاس ہوتا simple function جو ہوتا وہ ہمارے پاس ہوتا x x کی کوئی بھی power ہوتی 5 اور اس کو ہم differentiate کر رہے ہوتے with respect to x تو میں نے کہا یہاں پر simple ہم power rule لگاتے کیوں power rule لگاتے کیونکہ آپ دیکھیں جو function ہے ہمارے پاس وہ بھی x ہے اور جس differentiate کر رہے ہیں with respect to x تو یہاں پر ہمارے پاس chain rule نہیں لگے گا simple power rule لگے گی power شروع میں آ جائے گی اور power میں سے 1 minus کر دیں گے which is 5 x کی power 4 لیکن جو ہمارے پاس chain rule ہے اگر for آ جائے کہ derivative find کریں آپ x square plus 2 whole power 5 اب یہاں پر ہم chain rule کا استعمال کریں کیوں کریں گے کیونکہ اب جو function ہمارے پاس given ہے یہ صرف x نہیں ہے یہ x square plus 2 ہے تو آپ یہ یاد رکھیں جب بھی آپ کے پاس x کے لگ کوئی بھی function given ہوگا کرنا ہے تو یہاں پر chain rule کا استعمال کریں گے تو ہمارے پاس یہ کیا جائے گا جب ہم اس کے derivative لیں تو سب سے پہلے تو آپ پر power rule apply 5 شروع میں آ جائے گی اور اس function کی power میں سے 1 minus ہو جائے گا یہ 4 آ جائے گا اب آپ نے کیا کرنا ہے اس کو اگر آپ کو سمجھ آگئی تو آپ کوئی بھی سوال اگر آپ کو given ہے تو آپ easily اس کا derivative find کر سکتے اکثر بچے یہی پر غلطی کر دیتے ہیں کہ again derivative نہیں لیتے جبکہ ہم نے chain rule کے اکارڈنگ ہم نے دیکھا کہ again derivative لیں گے کیونکہ یہ composite function ہے اب اس کو solve کریں گے تو یہ five as it is آ جائے گا یہ function بھی as it is آئے گا اس کو اس طرح اتاریں گے solve کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کا اتار لیں گے 2x x square تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا 2x power rule پاور شروع میں آ جائے پاور میں سے 1-2x آ گیا اور 2 ہمارے پاس constant number ہے اس کا derivative 0 جب ہم اس کو solve کریں گے تو یہ five into x square plus two کی power four اور یہ ہاں سے ہمارے پاس two x آ جائے گا اس کو simplify کر لیں five into ten ہو جائے x into x square plus two کی power four تو اس سے آپ نے اس function کا derivative فائنڈ کر لیا تو یہ chain rule امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور جتنے بھی rules سے آپ کو سمجھ آگئی ہوگی اس کے علاوہ اگر آپ کو کسی بھی rule میں کوئی مسئلہ ہے تو آپ نیچے comment box میں ضرور آپ سوال کر سکتے ہیں اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو آپ اس کو like کریں اگر آپ نے ہمارے چینل کو subscribe نہیں کیا تو ضرور کر لیں اور ساتھ میں لگے bell icon کو بھی ضرور press کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو بروقت ملتی رہے تو انشاءاللہ آپ سے نیکس لیکچر میں ملاقات ہوگی اللہ حافظ